السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد و حسن علیہ الرسول کریم امباباد آپ میں سے جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں اسے میں بھی کراچی میں رہتا ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ 90% لوگ جو کراچی میں رہتے ہیں اور جو شاپنگ پہ کہیں ادھر ادھر جاتے ہیں انہوں نے یقیناً تارک روڈ پہ جا کے ضرور شاپنگ کی ہوگی تارک روڈ وزٹ کیا ہوگا چاہے وہ کراچی کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں کراچی کے متعلق کونے میں ساعتور پہ اسے ٹانی ٹاؤن میں رہتے ہیں وہ ڈی اچھ اے فیز ایک میں رہتے ہیں وہ سی بیو کی طرف رہتے ہیں وہ ملیر کی طرف رہتے ہیں وہ تارک روڈ ضرور آئے ہیں آپ اگری کرتے ہیں میرے ساتھ اسی طرح کراچی کے مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ کراچی کے مختلف دور دراز کے سکولز بھی ضرور جاتے ہیں وہ گلچن میں رہتے ہیں وہ ڈیفینس جاتے ہیں ڈیفینس میں رہتے ہیں انجیورسٹی کے لیے کراچی ایڈی چلے جاتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں جانتے ہیں کراچی ایڈی اور ڈیفینس سے کتنا ڈیسٹنس ہیں وہ اینیڈی بھی چلے جاتے ہیں وہ بھی بھی انجیورسٹی بھی چلے جاتے ہیں چاہے فیز ایٹ میں دیتے ہیں وہ جان سے تھرڈی ٹو کم اس کا فوری فوری فائی منٹس آپ کی اپنی گاڑی میں لگتا ہے اچھا یہ سارے کام کرنے کے لیے ہم اپنے گھروں سے نکل گا بہت دو تک چلے جاتے ہیں اب ہوتا ہی ہے کہ جب ہم کسی بھی اسلامی کے بینڈ تھا اچھا چلیں ہم کونسٹ کی بات کر لیتے ہیں ڈریم ورڈ میں کونسٹ ہوتے تو پوری شہر سے لوگ آ جاتے ہیں ڈریم ورڈ پہلے تو کافی بھارتہ شہر سے بہراغوی بھی کافی دور ہے جو مین شہر میں لیتے ہیں کراچی میں اسی طرح اور کس طرح کی ایکٹیپیٹیو شادی پہ ہے اور دور چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اشتادی دمانی ہے ہم نے جوائے کرنا ہے ہم نے ٹرینمنٹ کرنی ہے پڑھنا ہے جو بھی ہے اچھا میں انہیں بھی دیکھو اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہیں پروگرام آناؤنس ہو جی فلا جگہ درس ہے فلا جگہ بڑی اچھی بسلامی ایکٹیویٹی ہے فلا کورس ہے فلا کونفرنس ہے بہت دور ہے صبح صبح ہے شام ہے رات ہے ہمارے علاقے میں کرا دیں ہمارے علاقے میں آ جائیں گے یہ چیزیں بار بار ہمارے ذہن میں آتی ہیں جب دنیا کی بات آتی ہے انٹرٹینمنٹ کی بات آتی ہے کوئی بزنس کی بات آتی ہے تو ہم فوراں کھڑے جاتے ہیں صبح ہو رات دن ہو شام دور ہو گری فوراں نکل جاتے ہیں لیکن جب دنیا آخرت کی بات آتی ہے جنت کی بات آتی ہے تو شیطان ہمائل اس کو تنہا مشکل بنا دیتا ہے ہم یہ کہتے ہیں اتنے دور کیسے ہیں اتنے دور کیسے جائیں گے ابھی میں اسلامباد میں ابھی لینڈ کیا ہوں اور ابھی ائرپورٹ سے نکل کر میرے اسٹینیشن پر جا رہا ہوں اس لئے آیا ہوں کہ یہاں پہ ایک بڑا امپورٹن کورس ہو رہا ہے جس کا تعلق ہم سب کی اپنی لائف سے بھی ہمارے بچوں کی لائف سے بھی اور وہ ہے انٹرٹینمنٹ اس وقت ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری پوری زندگی اس کے ارددل گوم رہی ہے اور جو کچھ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے سوشل میڈیا ہر چیز وہ ہمیں کہتی ہے انجوائے کرو انجوائے لائف انٹرٹینمنٹ یہ وہ اور ایک طرح دنیا کہتی ہے دوسرح دنیا کی کوشش ہی ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کفر کی کوشش ہی ہے کہ اسلام کے اندر اگر آپ نے اچھی طرح عمل کرنا ہے اب آپ انجوائے ہی نہیں کر سکتے آپ انٹرٹینمنٹ نہیں ہو سکتے اب آپ ختم ہو جائیں وہ گھر کے اندر بندوں کے چھپکے سے بیڑی آئے نہ ہسے نہ ہوئے جبکہ برکل غلط ہے تو لہٰذا اگر کوئی اچھا کام دین تب ہی ہونا اور دیکھیں جنت تو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک سودا ہے جس کے لئے محنت دیا ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے مومنوں سے جنت کے بدلے کی جان اور مالوں کو خرید لیا ہے تو آپ چاہتے ہیں جنت آپ کے گھر چل کر آئے اور دنیا کے لئے آپ خود جائیں ایسا نہیں ہو سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا تو آپ کے شہر میں میں تو کراچی کی بیس کی کر رہا تھا میں کراچی کا ہوں اور کراچی کے لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ پاکسانوں قیمی ہو دنیا میں قیمی ہو آپ کو ایفرٹ کرنا پڑے گا آپ کو جانا پڑے گا اور آپ جائیں تاکہ آپ جنت حاصل کرسکیں ہر قدم کے بدلے نہیں کیے پڑھیں ہر قدم کے بدلے گناہ دلیں اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو دیکھے کہ اپنا دارے اس کے لئے اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کے دین کو سمجھنے کی لئے تو میں اس وقت اسلاحباد میں ہوں سنڈی روڑی سیونتھ آگست پرشت بریکہ ہے امال یونیورسٹی ستارٹنہ ایم انشاءاللہ سیٹس ٹل آئیم ایفران اسلاحباد اگر آپ کو اپنے اسلاحباد اور اسلحباد کریں پہلے ہوگا آپ کو اپنے اسلاحباد کیا لانا جزئے اگر آپ بحین انشاءاللہ اکر انشاءاللہ استرانی اگر آپ کے ٹل ounce آپ دیکھے آپ تدیکھے آپ دیکھے آپ دیکھے آپ تدیکھے آپ پہلے آپ آپ دیکھے آپ 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 جن تک ہو. So wherever you find the opportunity to get yourself near to جنہ. Please avail that opportunity. محنت کریں جنہ پہ جائیں اور محنت سے جنہ پہ لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوشتے قبول کرمائیں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ